اسلام علیکم اسپائرنٹس ہسٹری آف یو ایسی کے آوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یو ایسی ایس ایس ان انڈیپنڈن کنٹری سیونٹین ایٹی تھری تو ایٹین نائنٹین ٹھیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ازادی کے بعد امریکہ کا تارو اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کو سیونٹین ایٹی تھری میں ازادی ملنے کے فوراں بعد کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا حکومت اور آئین کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا تھا امریکہ کے اندر کنفیڈیشنز کی آرٹیکلز کے بنیادی مقاصد کیا تھے دن ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی بڑی تقریب نے سیونٹین ایٹی سیون میں امریکی آئین کے مصابدے کی تشکیل کی راہ ہمار کی تھی بل آف رائٹس کیا تھے اور جین میں کیوں شامل کیے گئے تھے پہلی امریکی صدور ان کی خدمات کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ جارج واشنگٹنگ نے اپنے سردارت کے دوران کون سا نظریہ فائم کیا تھا غیر ملک کے اور دیشتگردی کے قوانین کیا تھے اور یہ کس نے منظور کیا تھے دن ہم ڈسکس کریں گے کہ تھامس جیفرسین کی لوزیانہ خریداری نے امریکہ کے حجم کی اوپر کیا اثر ڈالا تھا امریکہ کی اقتصادی ترقی اور ڈیویلپرنٹس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ابتدائی ایٹین ہنڈر میں امریکہ کے معیشت کا بنیادی جو ہے وہ ذرائع کیا تھے اور بینک آفتہ جنیٹس کا کیام کس نے وہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا مغرب کی طرف توسیح اور معاشر امریکی تعلقات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ابتدائی ایٹین ہنڈر میں امریکہ کے مغرب کی طرف جانے کی وجہات تھیں وہ کیا تھی اور مغرب کی طرف توسیح کا جو بقامیں امریکی قبیلوں کے اوپر اثر تھا وہ اثر کیا ہوا تھا اور سماجی اور سیاسی تبدیلیاں کس طرح سے آئیں اس دور میں بھرتی ہوئی اور جو ہے سیاسی جماعتیں کون سی تھی اس کے علاوہ غلامے کے اوپر جو بحث تھی اس نے شمالی اور جنوبی ریاستوں کے ترمیان تقسیم میں کیسے کردار ادا کیا تھا اس پوائنٹ کو ریسز کریں گے دینم امریکہ کی خاجہ پالیسی اور اس کے ابتدائی چلنجز کو ریسز کریں گے کہ واشنگتن کی خاجہ اتحادوں کے بارے میں کیا پالیسی تھی سیونٹین نیڈی فور میں جے کا معیدہ جو ہے وہ نتیجہ کے ثابت ہوا یا نہیں ایٹین ٹول کی جنگ اور اس کے بعد کی حالات کو بھی جیسز کریں گے کہ اٹھارہ سو بارہ کی جنگ کی بنیادی وجہات کیا تھی اور اٹھارہ سو بارہ کی جنگ نے امریکی جو قومی احساس تھا اس کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا اس کے بعد ایر آفدہ ہے کہ جنگ کے گوڈ فیلنگز اچھے احساسات کا دور تھا ایٹین سیونٹین اچھے احساسات کے دور کے دران سیاسی محول کیسا تھا اس دور میں قوم پرستی کس طرح سے زائر ہوئی تھی دن ہم آلات پر کچھ فرانڈی سکریں کہ سیونٹین ایٹی تھی سے ایٹین نائنٹین تک امریکہ کی کچھ بنیادی کامیابیاں کیا تھی نائنٹین سنچری میں امریکہ کے لیے آنے والے جو چیلنجز تھے ان کی کیا علامات تھی سو سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس ایس ان فرمانڈی تھی سیونٹین انڈیپیڈنڈانک ایٹین نائنٹین تک او سی سنیدی پرستی اس سے ایٹین بیدا آنگ تک این ایٹین کیا سیونٹین سیارٹ کرتے ہیں یونٹین ایٹین سیٹس او فیشنی بی کام انڈیپیڈنڈن سیس فیل جانبی شعب تخدمی تک او پرمانی کرتے ہیں جو جو لیچکو کرتے ہیں ایک نائم ملک کی بنیاد سیونٹین ایٹی سری میں پیریس کے معدے کے بعد امریکہ جو تھا وہ بازابت طور پر ایک آزاد ملک بن گیا تھا ٹھیک ہے اور اس نئے ملک کو ایک مستحقم حکومت قرم کرنے اپنے وعشت کی بنیاد رکھنے اور اپنے خود مختاری کا دفاع کرنے کا چیلنگ در پیٹ تھا اب جیسے کرتے ہیں کہ امریکہ کے اتدائی چیلنجز کیا تھے تو امریکہ کو ایک نئی حکومت کی اس آخر جو ہے وہ تشکیل دینی تھی نغیر ملک کی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرنا تھا اور جنگ کے قضوں کی وجہ سے اتدائی مشکلات کا سامنو بھی کرنا تھا تو یہ امریکہ کے دائی چیلنجز تھی اسٹیبلیشنگ دی گورنمنٹ ان کنسٹیوشن پھر امریکہ میں حکومت اور آئین کا کیا ممل میں آیا آٹیکلز آف کنفیڈیشن سیونٹین ایٹی وان تو ایٹین نائٹین آئین سو پہلی حکومت جو ڈاکومنٹ تھا یعنی اس نے کمزور مرکزی حکومت قائم کی تھی کیونکہ ریاستوں نے زیادہ تر طاقت رکھی تھی اور یہ جو سٹریکٹر تھا یہ غیر محصر ثابت ہوا کیونکہ حکومت ٹیکس جمع کرنے میں یا اس کے علاوہ دجارت کو محصر طریقے سے مرضیم کرنے میں ناکام رہی تھی تو ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو مندو بین تھے انہوں نے جو ہے فلاڈیل میں ایک نئے آئین کے مطلب دیکھتے لیے ملاقات کی تھی تو اس کے رتیجے میں امریکی آئین پیار ہوا تھا جس میں انتظامی قانون کو اس کے علاوہ عدالتی شاخوں کو ان کے درمیان طاقت کے توازن کے ساتھ ایک وفا کی نظام قائم کیا تھا اس کے بعد ریٹیفیکیشن اندہ بیل آف در رائٹس تھی کہ منظوری اولو بیل آف رائٹس آئین کو سیونٹین ایٹی سیون میں ریاستوں نے منظور کیا تھا لیکن انفرادی حقوق کے بارے میں یا اس حوالے جنہی کے تشویش موجود تھی تو اس کے جواب میں پہلی جو ہے وہ دس ترمیم آئیں جو کی بیل آف رائٹس کہلاتی ہیں اور سیونٹین نائٹی ون میں ان کو شامل کیا جائے تھا تاکہ آزادیوں جس طرح سے بولنے کی آزادی ہے مذہب کی آزادی ہے منصفانہ مقدمے تو ان کے ہیں تمام جو حقوق ہیں ان کی فاضد کی جا سکے ٹھیک ہے لیکس ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا پہلے صدر کون تھا پہلے صدور کون سے تھے اور ان کی کیا تھے تو پہلا امریکہ کا صدر تھا جارج واشنگٹن سیونٹین ایٹی نائن سو سیونٹین نائٹی سیون اس کا دور رہا اور پہلے جو ہے وہ صدر کے طور پر انہوں نے قیادت کی تھی امریکہ کی واشنگٹن نے کئی مثالیں قائم کی اس کے اندر دو مددوں کی خدمت بھی شامل کی جانہی نے انہوں نے ملکوں کو مستحقم کرنے اور غیر ملکی تنظات میں غیر جانب دارے فارمیشن آف ڈا کیبنٹ واشنگٹن اسٹیبلش فارس پریزیڈنچل کیبنٹ انکلوڑنگ کی پوزیچن لائک سیکٹری آف ڈا سٹیٹ تھامس جیفرسن سیکٹری اف ڈا ترجی الیکزنڈر ہیملٹین تو کابینہ کی تشکیل کی گئی جنہی واشنگٹن نے پہلے سرزارتی کابینہ کا قیام کیا تھا جس میں اہم ہوتے جو تھے جس طرح سے وزیر خارجہ ہے وہ تھامس جیفرسن تھے اور وزیر خارجہ الیکزنڈر ہیملٹین ان کو شامل کیا گیا تھا اس کے بعد فیئر ویل اڈریس تو اپنے فیئر ویل اڈریس میں واشنگٹن نے سیاسی جماعتوں اور غیر ملکی اتحادوں کے خلاف انتباہ دیا تھا اور نوجوان ملک کو ایسے تنازال سے بچے میں کا مشرع دیا تھا جو اسے کمزور کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایڈمز ہیں دوسرے صدر سیونٹین نائنٹی سیونٹی ایڈمز نے فرانس کی طرف سے کلنجز کا سامنا کیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انہوں نے متنازہ ایڈر اور سیڈیشن ایکٹ پاہت کیا جنہوں نے ازاد اظہار کو محدود کیا اور امریکیوں کے اندر غیر مقبول رہے تھے کیونکہ فرانس کے ساتھ پھر جنگ سے بچنے کی بھی انہوں نے پالیسی اپنائی تھی یعنی ایڈمز نے کامیابی کے ساتھ امریکہ کو فرانس کے ساتھ جنگ سے بچایا حالانکہ اس کی سیاسی قیمت بھی اس کو ادا کرنے پڑی تھی اس کے بعد دھومس جیفرسن آئے ایٹین ڈیرو ون تو ایٹین ڈیرو نائن ان کا جو ہے وہ دور تھا لوزیانہ خریداری کی گئے اس میں ایٹین ڈیرو تھوی کے اندر جیفرسن نے فرانس سے لوزیانہ کے علاقے کو خرید کر امریکہ کو جو ہے وہ امریکہ کے جو سائز تھا اس کو وسط دی اس کو بڑھایا جس نے میسیس بی کے مقرے میں عبادکاری کے لئے وسیع زمینے ہی ہوڑکیں اس کے بعد ہے لوزیان لائن لائن اینڈ ویلیم لائن ایک ڈیرو فیرسن سینٹو مری ویدر لائن ویلیم ویلیم لائن اور لائن ویلیم لائن کو تلاش کی میری میری ویڈر لائن مری ویلیم ویلیم کل bass جو مغربی توسیقی راہ ہمارے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیلے ڈسکس کرتے ہیں جیجیمز میڈیسون کا جو لیکن ایک ایک درفہ صرف میں جو ان کا دور تھا یعنی کچھ ایٹی رو نائن کی جنگ بھی اسی رہنے کے برطانیہ کے ساتھ تناؤں کی وجہ سے اٹھارہِ سو بارہ کی جنگ ہوئی تھی جسے کہا جاتا تھا سیکنڈ وار اپ انڈیپنڈنس یعنی آزادی کی دوسری جنگی سے کھا جاتا تھا اور جنگ ایک برابری کے ساتھ ختم ہوئی تھی لیکن اس نے امریکی جو قوم پرستی تھی اس کو مضبوط کیا اور امریکہ کی حضم کو ثابت کیا اس کے بعد ہے بیٹل اف دا نیو اولینز ایٹین ہیفٹین یعنی کہ جنگ لڑی گئی نیو اولینز کی جنگ لڑی گئی تھی ایٹین ہیفٹین کے اندر یہ ایک بڑی امریکہ کی فتح تھی جس کی قیادت جو ہے وہ انڈیو جیکسن نے کی تھی اور اس کے جو امن مہدے کے اوپر دس خط ہونے کے بعد ہوئی تھی اور اس نے جو امریکہ کا حوصلہ تھا اس کو بہایا اور امریکہ کے مضبوط ملک ہونے کا جو ہے وہ کنسپٹ جو تھا اس میں بھی اضافہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جسنس کرتے ہیں جیمز مونو کو جیمز مونو ان کا دور تھا اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو پچیس یہ ہمارے واقت کی لائن سے تھوڑا باہر ہے سو مونو کا حصول یہ اعلان کرتا ہے کہ امریکہ مزید جور پر استعماری کاروائیوں کے لئے باندھے جس نے امریکہ کو مغربی جو ہے ونسپورک کا محافظ بنا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کے ایکونمک گروت اور ڈیویلپنٹ کے بات کرتے ہیں اقتصادی ترقی کیا رہی اگریکلچر ایکونمی معیشت بنیادی دور پر زراد کے اوپر مبنی تھی جنوبی جو ریاستے تھی وہ کپاس اور تباکوں کی فصلوں کے لئے غلامی تھی تام پر بہت زیادہ انحصار کر دی تھی اور جبکہ شمالی ریاستیں جو ہے وہ چھوٹے خیتوں ہوتی جرد کی اوپر تو جب انہوں نے مرکوز کی ہوئی تھی اس کے بعد ہے جنہی ان کے اندر ملک میں سنتی آغاز ہوا تھا ایٹین ہندرڈ کی دہائی کے آغاز میں خاص طور پر شمال میں جو ہے وہ شمال کے اندر جنہی فیکٹیاں لگی دی سنتی جو ہے وہ پہلے علامت کے طور پر نظر آنا شروع ہوئے تھے سنت کے کہ جہاں پر کپڑے کی ملے لگیں اور کا خانے بھی امارج ہونے لگے تھے اس کے بعد بینک آفدہ جنائٹی سٹیٹ سیونٹین نائنٹی مان جنہی ستروں سے کانوے میں بینک آفدہ جنائٹی سٹینٹ 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 کا کیا عمل میں آیا تھا تو اس میں جو وزیر خزانت ایلکزندر ہیملٹن انہوں نے ملک کی مالیات کو انتظام کرنے کے لیے اور معیشت کو مستقم کرنے کے لیے بینک آمدہ جنائٹی سٹیٹ کا انتیا نیکس پوائنٹ ہے ویسٹ ویر ایکسپینشن اینڈ نیٹیو امریکن ریلیشن مغربی توسی اور مقامی امریکی تعلقات تو ویسٹ ویر مومنٹ بہت سے امریکی زمین اور مواقع کی تلاش میں مغرب کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوئے اور لوزیانہ کی خریداری اور لیوز اور کلار کے ذریعے جو کی جانے والی تلاش تھی اس نے تحریک کی خوصلہ فضائی کی تو نیٹیو امریکن کنفلیٹس سیٹلرز موو ویسٹ کنفلیٹس وی نیٹیو امریکن ٹریبز انکریز نیٹیو لینڈ ویرن کو اپن لیڈنیو بیٹلز انٹریڈیز ڈیٹیو فرن فورس ٹریبز ٹو ریلوکیٹ یعنی مقامی امریکی تنازات ہوئے تو جیسے جیسے عبادکار مغربی طرف بڑھنے لگے تھے مقامی امریکی قبال کے ساتھ تنازات بڑھنے لگے تھے بہت سے امریکی زمین اور معاقی جلاش میں مغرب کی طرح منتقل ہوئے اور مقامی زمینوں کے اوپر تجاوز کیا گیا تھا جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوں موہدے ہوئے جو افضل قبال کو انہوں نے نکل مکانے کے اوپر مجبور کیا اس کے بعد ہم سوشل اور پولٹیکل چینجز کے بات کرتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں کیا آئی تھیں امریکہ کے اندر ایک ازاد ملک ہونے کے بعد اور سیاسی تبدیلیاں اس کے اندر کے آئی تھیں تو سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کیا تھی امریکہ میں کہ واشنگٹن کی انتخابات ہوئے تھے یعنی واشنگٹن وارننگ کے بعد انتخابات کے باوجود سیاسی جماعتیں اوپری تھیں انہوں نے واشنگٹن کی طرف سے وارننگ آئی تھی اس کے باوجود سیاسی جماعتیں بنیں اس کے اندر جن کی کیا دل ہے الیکزنڈر حیمرتہ نے کی تھی ایک مضبوط مرکز حکومت کی حمایت اس نے کی تھی جبکہ جو ڈیموکرائٹک ریپ اپلیک تھانا ہے ان کی قیادت تھامز جفر سے نے کی تھی تو یہ ریاستوں کی حقوق کی حمایت کرتی تھی اس کے بعد ہے سیلیوری ڈیبیٹ یعنی غلامی کا مبحیث ہے جنوبی ریاستوں کے اندر غلامی قانون تھا یعنی یہ ایک متنازہ مسئلہ بن گیا تھا جیسا کہ شمالی ریاستوں نے سے ختم کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ تقسیم جو تھی یہ مستقبل کی غلامی سے متعلقہ تنازات کے لیے بنیاد رکھتی تھی اب ہم ڈیسکس کرتے ہیں امریکہ کی فارن پالیسی کو اور ارلی چیلنجز کو یہ خارجہ پالیسی ان کی کیا تھی اور ان کو تدائی طور پر کن چیلنجز کا سامنا تھا تو ان کی غیر جانب داری نیوٹیلیٹی کہا تھی کہ امریکہ کو یورپی طاقتوں کی جانب سے اپنے جنگوں میں طرف داری کے لیے دباؤ کا سامنا تھا واشنگٹن ایڈمیسٹریشن اسٹیبلیش جا پالیسی تو اس طرح سے واشنگٹن کی انتظامیہ نے غیر جانب داری کی پالیسی قائم بھی تاکہ غیر ملک کی تنازات میں شامل ہونے سے بچا جا سکے اور اس کے بعد ہے جے کا معایدہ ہوا سترہ سے چورانے میں برطانیہ کے ساتھ جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ نے جے کی معایدہ کے اوپر دس کرتی ہے ٹھیک ہے جس نے کچھ تنازات کو حل کیا لیکن یہ اس وجہ سے مغیر مقبول تھا کہ اس نے امریکی تجارت میں برطانیہ مداخلت کو روکنے میں نقامی کا سامنا کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ایمبارگو ایک دس کرتے ہیں ٹین ڈیرو سیمن جیفر صاحب نے جورپ کے ساتھ تجارت کے پر پبندی آئے کی تاکہ تنازے سے بچ سکیں لیکن اس نے امریکہ کی معیشت کو رمسان پہنچایا اور بعد میں اسے ختم کر دیا نیکسٹ ہے دبارہ پھر ٹین ٹویل ایٹین ایٹس آفٹی امریک کے اٹھاروں سے بارہ کی جنگ ہوئی اور اس کے نتائج کیا رہے اور جنگ کی وجہات کیا تھی برطانیہ امریکہ جو ہے تجارت کو محلود کر رہا تھا اور امریکی جملہ تھے ان کو برطانوی نیوی میں شامل کر رہا تھا جسے جو ہے وہ ایمپریسمنٹ کہا جاتا ہے یہ ایک دمات جو ہے وہی کانگریس کو اٹھارہ سو بارہ میں جنگ اعلان چینے کی طرف لے گا دن ایمپیکٹ آف دوار آف ایٹین ٹویل پین اٹھارہ سو بارہ کی جنگ کے اثرات کیا رہے تو قومی فخر کے اندر اضافہ ہوا جنگ نے امریکی قوم پرستی اور فخر کو بڑھایا اور خاص طرح پر نیو اورلینز کی جنگ جیسے اہم حتوات کے بعد نیٹیو امریکن رزیسٹنس پر مقامی امریک کی بزہمت ہوئی جنگ نے مقرم امریکی توصیر کی خلاف جو ہے وہ مقامی امریکی مزہمت کو کمزور کر دیا اس کے بعد اس میں ایکونمی چینجز آئیں یعنی معاشی تبدیلیاں جیو ٹو بریتش بلوکٹ امریکنس بگین پروڈیوسنگ گوڈز برطانوی ناکابندی کی وجہ سے امریکیوں نے دھلیلو پیداوہ شروع کی تھی جس ٹیپ تدائی سنتی ترقی کی حسلات آئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ گوڈ فیلنگز کا ایرا ڈسکرس کرتے ہیں جو کہ ایٹین سیونٹین ٹو ایٹین ٹوئنٹی فائی تک رہا اور اس کے اندر پولیٹیکل یونٹی تھی جنگ کے بعد ڈیموکریٹک ریپبلیکن پارٹی کے قومی سیاست میں ایک موتصر مدد کی سیاسی اتحاد کی کیفیت تھی ٹھیک ہے نیشنالیزم اینڈ اکسپینشن اور اس کے بعد قومی عظم اور توسیح ہوئی امریکہ کے امریکہ جانی امریکہ میں مضبوط قومی فخر کا احساس پیدا ہوا امریکنز کے اندر اور وہ مغرب کی طرف بڑھتے ہیں ملک کی ترقی اور امکانات لیوں پر یقین رکھتے ہوئے سو ہم اس کو اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں ایک مضبوط قوم کی بنیاد رکھ دی گئی تھی سیونٹین ایٹی تھری تو ایٹین نائنٹین تاکہ امریکہ نے ایک مستقم حکومت قائم کی ایکسپینڈنڈی سالوں میں جمہوری اور ازاد ملک کے طور پر قوم کی ترقی کی بھی بنیاد رکھی امپورٹنس آف دا ارلی لیڈرز افتدائی رنموں کی اہمیت کیا تھی افتدائی صدور اور رنموں کی شرکتیں جاتی وہ ملک کی شناعت کی تشکیل میں انہوں نے اہم کی دار ادا کیا اس کی باقا کو یقینی بنانے میں اور جمہوری اقدار کو کروک دینے میں وہ اہم کی دار ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہیں جیسی ان چیلنجز آہد سو والا جیو ایس امائل سٹرونگر چیلنجز سچ اس سلیبری ریلیشن ویڈین ایٹیم امریکہ اریجنال ڈیفرنسیز پورچیڈی تو اس طرح سے امریکہ مضبوط ہوا مقامی امریکوں کے ساتھ تعلقات علاقائی طلافات جیسے چیلنجز مستبل کی دنازات کے نشاندائی کرتے رہے تو اس دور کی کامیابیاں امریکہ کو نائنٹین سنچری میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا ڈیسکس کیا ہے ازادی کے بعد امریکہ کا تاروب جنی کے ہمارا ٹاپک ہے اور ہم نے اس میں ڈیسکس کیا ہے کہ امریکہ کو سیونٹین ایٹی سی میں ازادی ملنے کے فوراں بعد کن چلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو ازادی کے بعد امریکہ کو ایک مضبوط اور مستحق حکومت قائم کرنے معاشی مسائل جس طرح سے جنگ جنگی قرضہ ہے اس کا سامنا کرنے کے لئے بیرونی موالے کے ساتھ تلقات منظم کرنے کی ضرورت تھی اس کے بعد ہم نے سیکنڈ نمبر پر پوائنٹ ڈیسکس کیا تھا کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹس ہوئی تھی گورنمنٹس کی اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر یعنی آئین بنا تھا وہ کس طرح سے اس کا قیام ہوئی تھا اور کانفیڈیشن کی آٹیکال کیا بنائی مقصد کیا تھا تو کانفیڈیشن کی آٹیکال کے مقصد ایک کمزور مرکزی حکومت قائم کرنا تھا جہاں ریاستوں کے پاس زیادہ ہوں لیکن حکومتی نظام بہت غیر محصر ثابت ہوا ٹھیک ہے اور کون سی بڑی تقریب نے سیونٹین ایٹی سیون میں امریکی آئین کے مصابدے کی تشکیل کے راہوار کی تھی تو میں نے جیسل کیا کہ سیونٹین ایٹی سیون میں ہونے والی آئینی کنونٹس یعنی کنونٹس یعنی کنونٹس یعنی تقریب تھی جس نے نائے آئین کے مصابدے کی تشکیل کی تھی دینا میں نے پوائنٹ دسکس کیا تھا بل افرائٹس کا بل افرائٹس کیا ہیں اور یہ آئین میں کیوں شامل کیا گیا بل افرائٹس بنیادی طور پر آئین میں شامل دسویں ترمیم ہیں جو فائد کی آزادیوں حقوق کی فاضد کرتی ہیں یعنی دس ترمیم ہیں جو اس نے شامل کی گئے ہیں اور یہ شامل کی گئی ہیں تاکہ شہروں کے حقوق کی زمانت خرام کی جا سکے اور پہلے امریکی صدور اور ان کی خدمات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جارج واشنگٹن جو امریکہ کے پہلے صدر تھے انہوں نے اپنے صدارت کے دران کون سا نظریہ قائم کیا تھا جارج واشنگٹر نے صدر کیا سیاہ سے دو مددوں کی روایت قائم کی جس نے مستبیل کے صدور کے لئے ایک مثال قائم کی اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ملکی اور دشتگردی کے قوانین کیا تھے اور یہ کس نے منظور کیا تھے غیر ملکی اور دشتگردی کے قوانین جنہیں ایلیتن اور سیڈیشن ایکس کہا جاتا ہے جان ایڈمز کے دور میں مزور ہوئے تھے یہ قوانین جو تھے امریکی شہریوں کے حقوق کے اوپر قدران لگاتے تھے لین تھامس جیفرسین کی لوزیانہ خریداری نے امریکہ کے حجم کے اوپر کیا حاصل ڈالا تھا ہم نے ڈسکس کیا کہ تھامس جیفرسین جو ہے ان کی لوزیانہ خریداری جو کہ ایٹین ڈیرو تری میں ہوتی اس نے امریکہ کی زمین کو دھگنا کر دیا تھا اور مغرب کی توسعی کی راہ بھی ہمار کی تھی ہم نے امریکہ کی اقتصادی ترقی کا بھی جائزہ لیا کہ اپتدائی ایٹین ہنڈر میں امریکہ کی معیشت کی بنیادی ذرائع کیا تھے اپتدائی ایٹین ہنڈر میں امریکہ کی معیشت کے بنیادی ذریعہ ذرات تھا حاصل پر جنوبی ریاستوں میں کپاس اور طباقوں کی پیداوار ہوتی تھی اس کے بعد بینک آف دی جونیٹس سیڈر کا قیام کس نے کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا بینک آف دی جونیٹس کی تعلقات کو اپتدائی ایٹین ہنڈر میں امریکہ کے مغرب کی طرف جانے کی کیا وجہات تھی تو مغرب کی طرف جانے کی وجہات جو تھی اس میں نئے زمینوں کی تلاش تھی اقتصادی مواقع تھے ذرات کی توسعی بھی اس کے اندر شامل تھی مغرب کی طرف توسعی کا مقامی امریکی قبیلوں کے اوپر کیا اثر ہوا تھا مغرب کی توسعی نے مقامی امریکی قبیلوں کی زمین میں کمی کی تھی اور ان کی حقوق خلاوزی کی جس کی وجہ سے تنازات ہوئے اور جنگ بھی ٹھیک ہے کیونکہ بعد سماجی اور سیاسی تبدیلیاں تھی اس دور میں جو بھرتی ہوئی اہم سیاسی جماعتیں کون سی تھی ہم نے ڈسس کیا کہ اس دور میں ہم سیاسی جماعتیں جو ہے وہ فیڈلیس تھی اور ڈیموکریٹک ریپبلنٹس تھی غلامی پربیس نے شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان تقسیم میں کیسے قیدار ادا کیا تھا غلامی پربیس نے شمالی اور چیلنجز کو ڈسکرٹ کیا کہ وشنگتن کی خاجہ اتحادوں کے بارے میں کیا پالیسی تھی تو وشنگتن نے غیر جانب داری کی فارسی اختیار کی جس کا مقصد امریکی مفادات کی فاظت کرنا تھا اور کسی بھی جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرنا تھا سیونٹین نائنڈی فور میں جے کا معاہدہ اور کیا نتیجہ خیز ثابت ہوا تو جے کا معاہدہ نے امریک اور برطینے کے درمیان اچھ تنازہ تھا مانگر یہ عوامیہم یجت حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا ٹھیک ہے اور 812 کی جنگ اور اس کے بعد کے حالات کیا تھے انہیں نے ليسکس کیا کہ 1212 کی جنگ کے بنیادی وجوہات میں برطانیہ کی امریکی تجارت کے پر قابم میں اور امریکی ملاہوں کو جبران بھرتی کرنا شامل تھا نیوی کے اندر اس کے بعد ان اٹھارہ سو بارن کی جنگ نے امریکی قومی حساس کے اوپر کیا حصہ ڈالا تھا اٹھارہ سو بارن کی جنگ نے امریکی قومی حساس کو مضبوط کیا خاص طرح پر نیو اور لینڈز کی جنگ کے بعد جس نے امریکہ خود مختاری کی توسیق کی تھی اس کے بعد ایراب دا گوڈ فیلنگز ہم نے ڈسکس کیا جو کہ تھا اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو پتنیس کا تو اچھے حساسات کے دور کے دور کے دوران سیاسی اٹھارہ سو ساتھ کے دوران سیاسی اتحاد تھا ڈیموپلیٹی ریپبلکین پارٹی نے قومی سیاست کے اوپر غلب حاصل کیا تھا ٹھیک ہے اور اس دور میں قوم پرستی کس طرح سے ظاہر ہوئی تھی اس دور میں قوم پرستی اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ امریکہ نے اپنی ثقافت حکومت اور معیشت کی ترقی میں پرائیڈ میں سوس کیا اور مغرب کی توسیق کی جانب بھی بڑھتے رہے ٹھیک ہے اور ہم نے لیس پیڈی سوس کیا کہ سیونٹین ایٹی سی ایٹین نائنٹین تک امریک امریکہ کی کچھ بنیادی کامجابیاں کیا تھی تو سیونٹین ایٹی سی ایٹین نائنٹین تک امریکہ نے ایک مستقم حکومت قائم کی تھی اور اپنے راکے کو حسد دی تھی اور معیشت کو بھی ترقی دی تھی اس کے بعد ہم نے جسس کیا کہ نائنٹین سنچری میں امریکہ کے لیانے والے چلنجز کی کیا علامات تھی تو نائنٹین سنچری کہ آنے والے چلنجز میں غلامی مقامی امریکوں کے ساتھ تعلقات اور رئیس کے علاوہ کا اختلاف آج شامل تھے جو بات میں بڑے تنازات کی وجہ بنی سو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے امریکہ ایک ازاد ملک کے دور پر سیونٹین ایٹی سری تو ایٹین نائنٹین پیس ٹاپک کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی کوئی قویسن ہوتا ہو کومنٹ سیکسن پوچھ سکتی ہیں تینکیو پر بچوں میرے ویڈیو ہم ٹھاپک کے پیچھ پراہ سکتا ہے اور چینکو پر باہر چینکو پر پلاک